سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے ساتھ وہ ملک جو اسلام کے نام پر قائم ہوا وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے سود پاکستان کی معیشت کو نگلتا جا رہا ہے بار کا باون فیصد بجٹ صرف اور صرف سود کی ادائیگی میں جائے گا یہ سارے کا سارا وہ پیسہ ہوگا جو میرے سے اور آپ سے ٹیکس لے کر حکومت نے جمع کیا ہے اور جسے ہمارے اوپر لگانا تھا وہ ہمارے اوپر نہیں لگائے گی بلکہ وہ سود کی ادائیگی میں اسے ادا کرے گی آپ ذرا گمان کیجئے کہ ایک جانب تو پاکستان کا بجٹ آدھر سے زیادہ سود نگل چکا اور دوسری طرف پاکستان کے پاس ترکیاتی بجٹ کے لیے صحت کے لیے تعلیم کے لیے کوئی پیسہ موجود نہیں جبکہ دوسری طرف آپ دیکھئے کہ طبقہ اشرافیہ ہے اس نے اپنی مرات میں اپنی ٹیکس اگزمشن میں تقریباً 111 فیصد اضافہ کر لیا ہے یہ ہمارے لیے بحیثیت قوم گویا کہ ہمیں ڈبونے کی تیاری کی جا رہی ہے اور ہماری پوری کی پوری معیشت کو نگلنے کی تیاری کی جا رہی ہے اسلام علیکم ناظرین سود پاکستان کی معیشت کو نگلتا جا رہا ہے اس بار کے بجٹ سے معلوم ہوا کہ باون فیصد پاکستانی معیشت کو سود نگل چکا ہے جی ہاں کیونکہ اس بار کا باون فیصد بجٹ صرف اور صرف سود کی ادائیگی میں جائے گا یہ سارے کا سارا وہ پیسہ ہوگا جو میرے سے اور آپ سے ٹیکس لے کر حکومت نے جمع کیا ہے اور جسے ہمارے اوپر لگانا تھا وہ ہمارے اوپر نہیں لگائے گی بلکہ وہ سود کی ادائیگی میں اسے ادا کرے گی آپ ذرا خیال کیجئے کہ پشلی بار تقریباً تیہتر سو ارب یعنی جو تیہیس سے چوبیس کا جو بجٹ تھا اس میں تیہتر سو ارب روپیہ جو ہے وہ سود کی مد میں گیا ابھی اس بار یعنی چوبیس اور پچیس میں جو اندازہ لگایا گیا ہے تقریباً ترہسی سو ارب یعنی آٹھ ہزار تین سو ارب جو ٹوٹل بجٹ کا تقریباً باون فیصد بنتا ہے وہ سود میں جائے گا اور آئندہ آنے والے سال میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً نو ہزار پانچ سو ارب روپیہ یعنی آپ ایسے سمجھے کہ یہ باون فیصد سے بھی زیادہ ہو جائے گا یہ سارے کے ساری رقم سود کی مد میں حکومت ادا کرے گی گویا کہ پاکستان کی معیشت کو اب نصف سے زیادہ سود نگل چکا ہے اگر پاکستان اپنی معیشت کو ایسے ہی چلاتا رہا تو وہ دن دور نہیں اور ہمیں واضح طور پر سامنے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اپنا سارا بجٹ سود کی مد میں ادا کرے گا تو تب بھی اس کی جان نہیں چھوٹا کرے گی سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے ساتھ وہ ملک جو اسلام کے نام پر قائم ہوا وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے ایک روخ تو سود کی حوالے سے یہ ہے دوسری طرف ہم دیکھیں پاکستان کو ایک غریب ملک شمار کیا جاتا ہے اور یہاں کی اشرافیہ ہمیں یہ باور کرواتی رہتی ہے کہ پاکستان بہت غریب ملک ہے اور پھر اس حوالے سے مختلف ٹیکسز سے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر پیسے نکلوا لیے جاتے ہیں آپ ذرا گمان کیجئے کہ ایک جانب تو پاکستان کا بجٹ آدھر سے زیادہ سود نکل چکا اور دوسری طرف پاکستان کے پاس ترکیاتی بجٹ کے لیے صحت کے لیے تعلیم کے لیے کوئی پیسہ موجود نہیں جبکہ دوسری طرف آپ دیکھئے کہ یہ جو پاکستان کے بڑے بڑے لوگ ہیں طبقہ اشرافیہ ہے اس نے اپنی مراحات میں اپنی ٹیکس اگزمشن میں تقریباً 111 فیصد اضافہ کر لیا ہے یہ ہمارے لیے بحیثیت قوم گویا کہ ہمیں ڈبونے کی تیاری کی جا رہی ہے اور ہماری پوری کی پوری معیشت کو نگلنے کی تیاری کی جا رہی ہے اچھا یہاں پر ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود سے پاکستان کیسے جان چھڑا سکتا ہے یہ بینکنگ سسٹم جس میں سود سرائط کر چکا ہے اس سے کیسے پاکستان بائے نکل سکتا ہے کیا اس کا کوئی حل ہے ماہرین نے اس حوالے سے اپنی رائے پیش بھی کی ہے اور انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس کے متبادل نظام بھی ہے کیونکہ اب تک پاکستان میں جو بینکنگ سسٹم چل رہا ہے اس کے تحت فریکشنل ریزرف سسٹم ہے جس میں پانچ چھ فیصد مرکزی بینک کی کرنسی پاس رکھ کے ایک بینک بیس سے پچیس فیصد زیادہ اپنے ڈپوزٹ کر سکتا ہے یعنی آپ ایسے سمجھئے کہ ایک بینک کے پاس اگر ایک ارب روپیہ ہے تو وہ ایک ارب کے ساتھ تقریباً بیس ارب سے زیادہ کا کرز وہ شو کر سکتا ہے اب آپ ذرا یہ بات سمجھئے کہ ایک بینک جس کے پاس ایک ارب روپیہ تھا اس نے بیس ارب روپیہ کرز میں شو کر دیا کہ میں نے اتنا کرز دے دیا ہے اب وہ سارے کا سارا کرز کدھر جائے گا ظاہر ہے کہ وہ سارے کا سارا کرز لوگوں میں جائے گا اور وہ فگرز وہ ڈیجرز جو بینک ایک سے دوسری اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا رہتا ہے اس سے سارے کا سارا بوجھ وہ جو مرکزی بینک ہے اس پر آئے گا اور پھر وہ شرائع سود بڑھا کر تاکہ کرزے کی حوصلہ شکنی ہو وہ یہ اقدام اٹھائے گا اب پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بینکوں سے سب سے زیادہ کرزہ لینے والا اگر کوئی فرد ہے تو وہ کوئی میں اور آپ نہیں بلکہ سب سے زیادہ حکومت بینکوں سے کرزہ لے رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکومت سود در سود کرزے اٹھا کر پاکستان کی معیشت کو سارے کا سارا سود کے اندر لپیٹ رہی ہے حالانکہ اس کے متبادل بھی ماہرین نے کئی تجاویز دی ہیں لیکن انہیں زیر غور نہیں لیا جا رہا جیسے کہ انسار عباسی پاکستان کے معروف صحافی ہیں انہوں نے اپنے کالم میں ایک رفاقت خلیل اللہ نام کے ایک ماہر معیشت چارٹڈ اکاؤنٹ کا ایک نظریہ یا ایک خیال وہ سامنے رکھا کہ پاکستان میں اگر سو فیسد ریزرب بینکنگ سسٹم نافذ کر دیا جائے تو اس سارے صورتحال سے اور یہ جو سود کی معیشت ہے اور کرزوں کی معیشت ہے اس سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے سو فیسد ریزرب بینکنگ کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے پاس جتنے پیسے ہوں گے جتنی کرنسی ہوگی وہ اتنے ہی ڈپوزرز کر سکے گا جب سو فیسد ریزرب بینک ہوگا تو پھر جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا وہ اتنا ہی دے سکے گا اور اگر بینک نے اس سے زیادہ دینا ہوگے یا تو وہ مرکزی بینک سے رجوع کرے گا اس سے کرنسی حاصل کرے گا یا پھر وہ سرمایہ داروں کو اور باہر کے سرمایہ کاروں کو وہ ترغیب دے گا کہ آپ ہمارے بینک میں انویسٹ کریں تو پھر اس کو وہ بینک میں سرمایہ کاری انویسٹ ہوگی پھر وہ اس سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے ڈپوزرز کو برہا سکے گا ایسا نہیں ہو سکے گا کہ آپ فگرز میں بڑھاتے جائیں اور ملک کے نظام کو نگل لے کا بندوبست کرتے جائیں تو اس حوالے سے بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ سودی معیشت سے باہر نکلنے کے لیے تگو دو کریں پوری کی پوری معیشت کو آئی ایم ایف کے چنگل میں بنسا دیا گیا ہے آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ پاکستان کی معیشت سود سے نکلے کیونکہ اس کے پیچھے یہودی سہوکار بیٹھا ہے اور یہودی سہوکار وہ سود کے دریعے پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس وجہ سے پاکستان وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور سارے کا سارا بوجھ پاکستانی عوام پر اور پاکستانی لوگوں پر لادا جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو کوئی دھوائی صحیح نہیں ملتی ان کو پانی نہیں ملتا ان کو صحت اور تعلیم جو ریاست نے دینا تھی وہ نہیں ملتی وہ سارے کا سارا پیسہ سود کی مد میں گویا کہ حکومتے پاکستان ان کی فرما بردار بن کے ایک سال میں تقریباً تراثی سو ارب روپیہ کما کر انہیں دے گی اور وہ آگے باہر شفٹ کر دیں گے یہ ایسا ہی چلتا رہے گا جب تک پاکستان سودی معیشہ سے باہر نہیں آتا اس ساری صورتحار سے نکلنا ممکن نہیں ہے ایک طرف تو یاشیاں اشرافیاں کی اور دوسری طرف سود جب تک یہ دونوں چیزیں پاکستانی معیشت کو سینڈوچ بنائے رکھیں گی پاکستانی معیشت کو پھلنے پھولنے کی اور آگے بڑھنے کی کوئی سبیل اور کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا اور نتیجہ تن اس کا بوجھ مجھ پر اور آپ پر پڑے گا